ہیلو سٹوڈنٹس کیسے ہم سبھی آج ہم پڑھیں گے آدرتہ یعنی ہمینٹی جب جل پرتوی اور ویبین جلاشیوں میں واشپیت ہو جاتا ہے تب وہیں جلواشپ بن جاتا ہے جس کے قارن جلواشپ کی ماترہ کو ہی آدرتہ کہا جاتا ہے یعنی کہ جب کہیں بھی جلواشپ کی ماترہ جہاں آدھیک ہوتی ہے وہ جلواشپیت ہو جاتی ہے اور وہاں کے ایریا میں نمی ہو جاتے ہیں اسے ہی آدرتہ کہا جاتا ہے ویبین جلواشپ کی ماترہ آدھر دن کہلاتی ہے جب ویبین جلواشپ دھارن کرنے کی شمطہ بھی آدھیک ہوتی ہے اور یہ ہے آدھیک آدھر ہو جاتی ہے جب جلواشپ کی ماترہ جادہ ہوگی تو اس میں آدھر دن آدھیک ہوگا آدھر دن میں کپڑے سوک نہیں پاتے یعنی جب نمی ہوتی ہے بارش ہوتی ہے اس میں نمی بنتی ہے جس کے قارن نہ تو پسی نہ سوک پاتا ہے نہ ہی کپڑے سوک پاتے ہیں یہ ہے جلواشپ اوپر اٹھتا ہے اور تھنڈا ہو جاتا ہے جس کے قارن جلواشپ اکھٹا ہوگا سنگنن ہو جاتا ہے اور بارش کی بوندے دھرتی پر گرتی ہیں بادل انہی جل بوندوں کا ایک سمو ہوتا ہے جب جلواشپ ہوتا ہے تو اسی سے ہی بادل بنتے ہیں اور بادل اکھٹا ہوگا سنگنن ہو کر اور ورشہ کے روپ میں پرچوی پر نیچے گرتے ہیں جب جل کی بوندے بھاری ہو کر بائیو میں تیار نہ سکے تب وہ نیچے ورشن کے روپ میں نیچے گرتے ہیں ورشن کے دوسرے روپ ہوتا ہے ہیم ہیم ہوتے ہیں سہیم ہوتے ہیں ورشتری ہوتی ہے اور اولہ ورشی ایک تو بارش ہوتی ہے اور ایک اولے پڑتے ہیں ایک ہوتا ہے اوس پڑنا اور ایک ہوتا ہے سنو فول ہونا جیٹ ہوای جہاج اپنے پیچھے سفید چن چھوڑتے ہیں انجنوں میں سے نکلنے والی نمی سنگنیت ہو جاتے ہیں جس کے کارن وہ پیچھے جب جیٹ جیٹ فائٹر جیٹ ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے وہ انجن کا دھوما چھوڑتے ہیں جس کے کارن وہ اکھٹے ہو جاتے سنگنن ہو جاتے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بادل کی شیپ ہے انگی تو وائیو کے گتیمان نارہینے کی ستیتی میں یہ ہے سنگنن ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر کے لئے نمی کے روپ میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھانک یو